مقصد کی ویلیو کم ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن مقصد کو بھول جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے السلام علیکم میرا نام ہے صد محمد رضا تو آج بات کرتے ہیں کہ ہم آخر ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک سال کام کرتے ہیں دو سال کرتے ہیں ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہمیں یہ کام چھوڑنا چاہیے ہم سیکسیس نہیں ہو رہے ہیں موسٹلی پہلا پوائنٹ میں آپ سے شیئر کروں کوئی بھی آپ لائف میں کام کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ میں کام کر رہا ہوں اس کی کام کی ویلیو تب کم ہوگی جب آپ اپنے آپ کو اور چیزوں میں انوالڈ کرتے ہیں مطلب دوستوں کے ساتھ گھومنا ایمیٹ اٹینڈ کرنے مطلب اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو زیادہ فولو کرنا سو جب آپ کے مائنڈ میں جو مقصد ہوتا ہے اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے آپ کو لگتا ہے یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے میں بور ہو رہا ہوں سو موسٹلی اگر لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا سے باخبر ہونا پڑے گا دوستوں کی ایکٹیویٹیز چھوڑنی پڑیں گی ایمیٹ چھوڑنا پڑے گا ایمیٹ یہ میرا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دیکھو آدمی ایک لیمیٹ کے مطابق اگر رہتا ہے نا تو اس کی سوچ اس کی ساری اویلٹیز اس کے آتھ میں ہوتی اور موسٹلی آپ اپنے آپ کو کنٹرول ایک خوشی میں نہیں کر سکتے جب آپ زیادہ ایپینیس ہوتے ہیں نا تو آپ کا بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ غلط چیزوں کو میں فالو کروں سو موسٹلی اگر آپ کو لائف میں موقع دیا ہے کچھ کرنے کا تو آپ کو کچھ ٹائم ہی کام کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ساری زندگی سٹرگل کرنے پڑے گا مطلب یہ بات کرنے کا کہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ لائف میں کرتے رہیں تھوڑا دن اچھی طرح محنت کرنے اچھی طرح اپنے آپ کو پرپیئر کریں کامیابی حاصل کریں پھر سب کچھ آپ کو ملے گا سو موسٹلی موسٹلی اگر آپ اپنے تھوٹس آئیڈیاز جسٹ اپنے انڈر رکھنا چاہتے ہیں تو موسٹلی جسٹ اس چیز کو فالو کریں کہ جو بھی ایک فارگ ایکٹیویٹیز ہے فار ایکزیمپل دوستوں کے ساتھ چلنا یا ایمیٹ ان کو آپ کو ترک کرنا پڑے گا یہ بہت سمٹائم یہ بہت لوس کرتے ہیں آپ کا آپ کی آئیڈیاز جو ہوتے ہیں ان کی ویلیو کم کرتے ہیں جیسے جیسے آپ لوگوں سے ملتے ہیں نیا کچھ دیکھتے ہیں نیا کچھ سیکھتے ہیں جو پہلے والے تھوٹس ہوتے ہیں جو پہلے والا ورک ہوتا ہے اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے اگر کسی بھی پرپس پر کام کرنا چاہتے ہیں کسی بھی پرپس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جسٹ اسی کی انڈر سوچو موسیقی